ہلو فرنس ویلکم ٹو ٹائم ٹو ٹائم اسٹیڈی سبسکرائب کریں سیئر کریں ویڈیو پسند آئے تو جرور لائک کریں چلیہ آگے بڑھتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سولر سسٹم سے ریلیٹڈ اور سن سے ریلیٹڈ بیسیکلی یہ سن سے ریلیٹڈ ہے یہ جو آپ کالا دھبا دیکھ رہے ہیں یہ ہے سن سپوٹ یہ کیوں ہوتا ہے کب سے کب تک چلتا ہے اور اس بار یہ نیوز میں کیوں ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں تو آپ یہاں ایک دیکھ سکتے ہیں کہ دوہجار بیس لکھا ہوا ہے اس لیے یہ نیوز میں رہ گیا ہے تو اس لیے ہم لوگ اس کو پڑھیں گے آگے بڑھتے ہیں اس کو جانتے ہیں یا کیا ہے دس سولر سائیکل اور سولر میگنیٹک ایکٹیوٹی سائیکل ایج دہ نیئرلی پریڈک الیونتھ ایئر چینج ان دہ سن ایکٹیوٹی اینڈ اپیرنس ٹھیک ہے دوستو اس اپیرنس میں کیا کیا آتا ہے کیا کیا انکلوڈیڈ ہے تو سن ریڈی ایسن ہے انجیکشن اوپ ڈسل سولر میگنیٹ میٹریل ہے چینج ان دہ نمبر ہے مطلب یہ کتنے ہیں اور سن میں کتنے طرح کے پائے جا رہے ہیں اس کے بارے میں اس کا سائز کیا ہے اس کے بارے میں ہے تو ان سبھی چیزوں کو ملا کر جو بھی ہوتا ہے اس کو سولر سائیکل یا پھر سن اسپورٹ بھی کہا جا سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں the change on the causes effect in space یہ جب بدلتا ہے مطلب کہ ایک سن اسپورٹ سے جب دوسرا سن اسپورٹ ہونے کا سمیں آتا ہے یا پھر یہ ختم ہوتا ہے یا پھر یہ شروع ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسپیس میں کافی پربھاو پڑتا ہے اور اسپیس میں ہی نہیں اسپیس سارے سولر سسٹم میں بھی پربھاو پڑتا ہے خاص کر ہم جس پھرتوی پر رہتے ہیں اس اس کے بھی سرفیس پر کچھ نہ کچھ ایکٹیوٹی دیکھی جا سکتی ہے آگے بڑھتے ہیں جو ایسٹر نومر ہے ایسٹر نومر آج تک جتنے بھی ہوئے ہیں وہ چار سو سال کا ریکارڈ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک پیٹرن ہے کس کا ایک پیٹرن ہے سولر سائیکل کا ایک پیٹرن ہے جو کی گروہ کرتا ہے اور ڈی سی اپیرنس ہوتا ہے اپروس مکلی 11th year میں مطلب دوستو 11 سال میں وہ جن ملیتا ہے اور وہ کو ختم ہوتا ہے اس کا انوان جو ہے وہ ایسٹر نومر لگا کے رکھے ہیں وہ اس کو لگانے میں کتنا قریب چار سو سال اس کو لگ گئے اور چار سو سال کا یہ ادھیان یہ بتاتا ہے کہ 11 سال کے درمیان یہ سارا سائیکل چلتا ہے اور ہم کو یہ دیکھتا ہے 24th sun spot cycle is end اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے کہ آپ نے یہاں دیکھا اس ڈائیگرام میں آپ نے دیکھا کہ یہاں 2020 لکھا ہوا ہے اور یہاں دیکھ رہے ہوں گے کی cycle number 24 ہے میں highlight اس کو کر دینا چاہتا ہوں یہ جو ہے یہ cycle number 24 ہے اور یہ سال جو ہے یہ 2020 ہے جبکہ یہ graph 2010 میں یہ اوپر جا رہا تھا اور پھر اس طرح سے نیچے آیا ہے 20 میں اور یہاں دیکھ رہے ہیں کہ 25 لکھا ہوا cycle number 25 مطلب یہاں سے پھر graph اوپر جائے گا اور پھر یہ جو ہے 2030 کے قریب میں آکے وہ نیچے ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر 10 سال کا یا سمیہ لے رہا ہے یا 11 سال کا سمیہ لے رہا ہے تو اسی بات کو یہاں پر کہا گیا ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں 24th sun spot cycle is end کہنے مطلب یہ ہے کہ 2010 میں جو 2010 میں جو solar cycle شروع ہوا تھا وہ جا کے اب 2020 میں وہ ختم ہونے کو ہے وہ end پر ہے اپنے last stage پر ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ 25 sun spot جو ہے وہ start ہونے کو ہے اور اس ایرہ میں ہم لوگ جا رہے ہیں ہم لوگ اس کے ساکچے ہیں کہ ہم لوگ 25 5th جو ہے sun spot 25 sun کا دھبا جو ہے وہ ہم لوگ کے اس سمیہ میں شروع ہو رہا ہے اور وہ سال ہے 2020 مطلب ایک تو یہاں تیار ہو رہا ہے اور یہ جو ہے یہ destroy ہونے پر ہے آگے بڑھتے ہیں sun spot are area that appear dark dark on the surface the sun end are cooler than other part of the sun surface کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو sun spot ہوتا ہے sun goal ہے یہاں پہ dark ہو گیا ہے پورا dark ہو گیا ہے sun spot جو باقی کا حصہ ہے وہ ابھی بھی چمک رہا ہے آخر یہ dark کیوں ہوا اور یہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے جو dark حصہ ہوا وہ ٹھنڈا ہوگا یا گرم ہے تو اس کو سمجھتے ہیں دیکھئے dark یہ کیوں ہوا کیونکہ یہاں کا جو surface ہے یہاں پہ magnetic power جو ہے وہ کافی strong ہو چکا ہے اس لیے یہاں کا جو radiation ہے یا پھر جو بھی solar strong ہوتا ہوتا ہے اس کو وہ اندر کی اور کھیچ لیتا ہے اس لیے یہ جگہ جو ہے وہ اس لیے یہ جگہ جو ہے تھوڑا dark ہو جاتا ہے تھوڑا نہیں بہت ہی dark ہو جاتا ہے جو ہمیں دور سے بھی دکھائی دیتا ہے ہاں official بات ہے کہ یہاں سے تو دکھے گا ہی نہیں اسے ویگینکوں کے دوارہ دکھا گیا ہے اور جو باقی جو surface ہی رہا ہے یہ بہت bright رہتا ہے تو یہاں سے جو ہے یہ جگہ جو کالا color کا ہو جائے گا یا جو ڈبا بنے گا وہ تھوڑا سا تھنڈا رہے گا یہ بات اس میں کہا گیا ہے جیسے کہ آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں they forms at area where magnetic field are so strong that they keep some of the heat within the sun from rising the surface مطلب جو بھی اس کے دوسرے surface میں temperature ہے اس کے علاوے اس temperature کا اس جگہ کا جو ہے تاپمان وہ ویک ہوگا ٹھیک ہے دوستو آگے بڑھتے ہیں اس کے پربھاو دیکھتا ہے اس کا پربھاو کیا کیا ہے اس کا پربھاو ہم اپنے دھرتی پر کیا کیا دیکھتے ہیں اس کا پربھاو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دوارہ جو دھرتی پر سولر جو سیٹیلائٹ بھیجا گیا دھرتی سے باہر جو سیٹیلائٹ بھیجا گیا ما لیجے یہ دھرتی ہے اور یہاں سے ایک سیٹیلائٹ بھیج کے ہم لوگ انترکش میں اس کو فکس کرتے ہیں لیکن جو سورج ہے وہ تو اس کے بھی اوپر چمکتا ہے تو جب بھی وہ اسٹروم یا کچھ بھی ادھر سے ہانی کارک ریڈییشن بھیجے گا تو ہمارے ہمارے اس جو ہے سیٹیلائٹ کو وہ ہانی پہنچاتا ہے جس کے قارن کیا ہوتا ہے کہ سیٹیلائٹ ہمارا خراب ہو جاتا ہے جی پی ایس سسٹم کام کرنا بن کر دیتا ہے پاور گریڈ جتنے بھی ہے مطلب ہمارے الیکٹرک جو ہوتا ہے اس پہ جو تاریں ٹنگی ہوتی ہے کہیں کہیں فالٹ ہو جاتا ہے یا پھر کہیں ٹوڑی آتا ہے کہیں گل جاتا ہے ایسی طرح کی کوئی بہت ساری چیزیں دیکھی جاتے گئی ہے اس کو ڈسکور کس نے کیا تھا دوستو اور کب کیا گیا اس کو ڈسکور کیا گیا اٹھارہ سو تیتالیس میں جو کی جرمن ایسٹرنوٹ تھے ہنریج شوال اس کے دوبارہ یہ ڈسکور کیا گیا آگے بڑھتے ہیں اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں نیوٹرینو کیا ہے سیکنڈ ٹاپک ہے دوستو نیوٹرینو یا ایک ایسا انرجی ہے جو کی مانے تو یہ کچھ ہے ہی نہیں اور ہے تو یہ ڈسکور میں پائے جاتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ موسٹ وائلی آوزنگ پارٹیکل ڈا یونی ورس ان ڈا یونی ورس مطلب کہنے کا یہ ہے کیا جو پارٹیکل ہے یہ سیکنڈ نمبر پہ ہمارے یونی ورس میں پھیلا ہوا ہے یا دی ایک سیکنڈ نمبر پہ ہے تو فرسٹ نمبر پہ کون ہے دوستو ہے یہ فرسٹ نمبر پہ ہے فوٹن ٹھیک ہے دوستو یہ فرسٹ نمبر پہ فوٹون ہے یاد رکھنا ہے کہ آپ کو یہ mcq پوچھا جائے گا کہ کیا یہ فرسٹ اس کا جو استھان ہے رینکنگ یہ کیا فرسٹ ہے نہیں یہ فرسٹ نہیں ہے یہ سیکنڈ ہے کیا سیکنڈ ہے دوستو یہ نیوٹرینو جو ہے یہ سیکنڈ رینک میں آتا ہے ہمارے یونیورس میں یہ تین پرکار کے ہوتے ہیں الیکٹروم نیوٹرونز مونو نیوٹرونز آگے بڑھتے ہیں اس کے بارے میں اور کچھ جانکاری لیتے ہیں اور اس کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ یہ جو ہے یہ جرا سا بھی جو ہے یہ الیکٹریکل چارج جو ہے کیری نہیں کرتا مطلب اس میں کچھ ہے ہی نہیں اس میں الیکٹریکل چارج جو ہے اس میں جو الیکٹریکل چارج ہے وہ کیری نہیں کرتا مطلب اس میں الیکٹرون ہوتا ہی نہیں ہے پلس اس کی اور ایک ایڈوانٹیج ہے کہ یہ جو ہے یہ مانسلیس ہوتا ہے اس میں ایک رتی تک کا بھی وجن نہیں ہوتا ہے اس میں اس لئے یہ کیا ہے کہ یہ ہارم پھول نہیں ہے مطلب یہ ہانی کارک نہیں ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں that are least that are least harmful and elementary particles مطلب یہ بلکل ہی harmful نہیں ہے مطلب harm یہ نہیں پہنچاتا ہے human being کو یا کسی کو بھی ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں trillion of solar neutrons passed out our body every second without doing any harm to us مطلب کہ ایک سکنڈ میں کسی بیکتی کے اندر سے trillions of trillions جدی ہم neutron کو پاس کریں تو کیا یہ اس آدمی کو یا اس بیکتی کو کسی طریقہ کا حرم ہوگا نہیں اس کو ایک جرہ بھی حرم نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو ہے یہ ایک nothing particle میں اس کو مطلب مانا جاتا ہے اور یہ جو ہے اس کو ہم artificially بھی بنا سکتے ہیں اس کی ایک اور بھی advantage ہے کیا ہم اس کو artificially بنا سکتے ہیں yes اس کو ہم artificially بھی بنا سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کہ neutron based جو جتنے بھی project چل رہے ہیں all over the world وہ کون کون سے ہیں تو اس کے بارے میں جان لیتے ہیں ایک ہے لگونہ لگونہ کہا ہے دوستو یہ ہے European سنگٹھن میں یہ جو ہے یہ یہاں پر neutron project کو چلا رہے ہیں اس کو observe کر رہے ہیں دوسرا ہے جاپان میں ٹھیک ہے دوسروں آگے بڑھتے ہیں تیسرا ہے جون میں جو کہاں ہے جو USA میں جاہر سی بات ہے یہ سب جو دیس ہے جاپان Europe امریکہ یہ سب تو ہے اپنے آپ میں لیکن ہمارا جو انڈیا ہے کیا یہ اس کا پاتھ ہے تو جی ہاں یہ neutron پر کام کر رہا ہے اور اس کو observe کر رہا ہے کہاں پر تو تامیل لادو کوئی ایک پہاڑی ہے اس کے نیچے ہی ایک سورنگ بنا کر یا پھر ایک جگہ میں اس چیز کو observe کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے ٹھیک ہے آئی hope آپ یہ سب چیز سمجھ میں آ رہی ہوگی اب بات کرتے ہیں ہم demo 2 کے بارے میں demo 2 کیا ہے جائر سی بات ہے demo کا نام demo تو آپ سنا ہی ہوگا کہ demo کس چیز کے لیے ہم لوگ use کرتے ہیں ہم لوگ کس چیز کے لیے کس بھی کام کرتے ہیں تو ایک کیا گیا کہ ہم کیا اپنے راکیٹ کو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں بھیج کر پھر وہاں سے ہم کسی crew member کو واپس دھرتی پہ لا سکتے ہیں تو یہ جب فرسٹ فیز میں کیا گیا تھا اس کا نام تھا demo 1 یاد رہے اور یہ جو ہے یہ ڈیمو 2 یہ نیوز میں کیوں ہے یہ حال ہی میں 27 مئی کو جو ہے یہ فلوریڈا US سے اس کو launch کیا گیا جو اسپیس اسٹیشن انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن اسٹیشن میں جو بھی ویگیانک سب رہتے ہیں اس کو اس میں بیٹھا کر کے اس کو اوپر بھیجا گیا جاہر سی بات ہے ایک ویگتی یدی وہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں جاتا ہے تو ادھر سے کوئی ویگتی جو ہے وہ واپس دھرتی پر بھی آتا ہوگا تو اس کو لے جانے اور لے آنے کا کام اب جو ہے امریکہ وہ کسی اور کنٹری پر وہ dependable نہیں ہے اس کا مطلب کہ پہلے تو وہ dependable رہا ہوگا جی ہاں وہ پہلے dependable تھا کس پہ dependable تھا تو وہ رسیہ پہ dependable تھا وہ رسیان ایک راکیٹ تھا جس سے ان سب ایک ریو میمبر کو ISS میں بھیجا جاتا تھا اور وہاں سے واپس بھی لائے جاتا تھا تو یہ ٹیکنولوجی جو ہے یہ امریکہ کے پاس نہیں تھی لیکن اب ہے کب سے ہے ستائیس مئی دوہجار بیس سے یہ جو ٹیکنولوجی ہے کہ ہم اپنے کریو کو لے جا سکتے ہیں اور واپس دھرتی پر لا سکتے ہیں تو یہ اب ٹیکنولوجی اس کے پاس USA کے پاس آگئی ہے تو اسی کے بارے میں ہے امریکہ کا بہت ہی نامی ایک ایجنسی ہے ناسا اور ایک پرائیویٹ کمپنی ہے ایس پیس ایکس ایم سیور آپ ایس پیس ایکس کے بارے میں تو جرور سنے ہوں گے اور ناسا تو خیر ایک بچہ بھی جانتا ہے آگے بڑھتے ہیں اس کے بارے میں اور کچھ جانتے ہیں یہ جو میسن ہے اس سے کیا کیا جاتا ہے اس س ایس ایس بارے جو بھیجا گیا وہ درہیگن سپیس کرافٹ سے بھیجا گیا سپیس ایکس آگر 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 ایس ایس سپیس سیٹل فیٹ آگر ریلیٹیڈ ریٹائیڈ دو ہجار گیارہ مطلب کہ دو ہجار گیارہ کے بعد میں یہ سب سے بڑا جو ہے یہ ایجنسی نے کام کیا اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے آگے پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے پہلے جو تھا وہ رسیہ کیا کرتا تھا کہ اسی کے پاس ایک ٹیکنالوجی تھا جو کی کریو میمبر کو بھیجتا تھا یاد رہے کریو میمبر کو ہم بھیجتے کیسے مان لیجئے ایک یہ جو ہے یہ مسائل ہے اس کو دو بھاگوں میں بانٹا گیا ہے ادھر سے تو اس کا اندھن نکلتا ہے جس سے یہ آگے بڑھتا تو اس میں آدمی آخر جو ویکتی ہے وہ کہاں بیٹھے گا تو یاد رہے کہ اتنا جو خرچہ کیا جاتا ہے ایک کیپسول میں جو ہے ویکتی کو بیٹھا جاتا اور اس کیپسول کو لے جا کے دھرتی کے گرابیٹیشنل فورس کے باہر اس کو کر دیا جاتا ہے اس میں بھی کچھ ہندن ہوتے ہیں جس سے وہ پھر اس پیس مطلب ایسٹرنوٹ کو میرا کہنے کا تات پر آدمی مطلب ایسٹرنوٹ ہے جاہیر سی بات ہے وہ دھرتی کو چھوڑ کے اوپر جب جائے گا تو اس کو کافی ایفورٹ چاہیے اور کافی ساحاس چاہیے تو اب جو ہے خود یہ ٹرانسپورٹ کرے گا کون ٹرانسپورٹ کرے گا یو ایسے جو ہے وہ اب خود ٹرانسپورٹ کرے گا اپنے ایسٹرنوٹ کو وہ اب کسی پر سہیتہ کے لیے آثرت نہیں ہے یہ ایک آتما نیر بھرتا والی کام ہے آگے بڑھتے ہیں جو اسپیس ایکس نے جو یہ راکیٹ کا یوز کیا یہ کون سا راکیٹ تھا یہ راکیٹ تھا فیلکن نائن آپ دیکھ سکتے ہیں اسپیس سیکٹر میں یہ سب سے زیادہ نامی اور سب سے زیادہ یہ کمپنی ہے جو اسپیس ایکس ہے یہ اور یہ کس کی کمپنی ہے دوستوں تو یہ جو کمپنی ہے یہ آپ نے نام سنا ہوگا ایلون مسک یہ ان کی کمپنی ہے ایلون مسک کی تو ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس جو ہے یہ اسپیس میں کافی مطلب یہ اسپیس ایکس پلوریشن میں کافی حد تک ماہر ہیں اور اس سے آگے تو ابھی ساید کوئی کنٹری نہیں ہے اس ورلڈ میں تو یہ بات ہے اور جو ایلون مسک ہے اس کا فاؤنڈ اس چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور خاص کر کے اس راکیٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور یہ جو راکیٹ ہے یہ ریوزیول راکیٹ ہے دوستو آپ کو میں بتا دوں کہ یہ راکیٹ آئی ایس ایس جائے گا ہی نہیں بلکہ وہاں سے واپس آئے گا بھی اور اس کو پھر سے ہم بھیج سکتے ہیں اور پھر سے اس کو لا سکتے مطلب یہ ریوزیول ہے میں چاہوں تو اس کو جتنا بار یوز کر سکتا ہوں جانے آنے کے لیے وہ اتنا بار جائے گا آئے گا اس لیے اس کو کیا کہا جا رہا ہے اس کو ریوزیول راکیٹ ایسے کے لیے آج کا لیکچر اتنا ہی تھا یدی آپ کو یہ لیکچر کا پی ڈی ایف چاہیے تو آپ اس ٹیلی گرام گروپ میں جا سکتے ہیں اور اس کو جو کر سکتے آپ کو سارا لیکچر یہاں پر مل جائے گا اور یہ یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے جو آپ کے لیے ہیل فل ہو تھنک یو فر لیسن گوڈ بلیس یو آل